میرا سوال ہے کہ یہ سب جو کرونا جو بیماری ہو رہی ہے ابھی لوگاں ماس وغیرے لگا کے پھر رہے ہیں تو ہونے آئیے چیز اللہ کے طرف سے ہوں گی نا اور جو چکن گوش ہیں تو اس کو مرگے کو گار دے رہے ہیں یا زندہ یا پھر کئی سستے میں مٹ رہے ہیں وہ لے اس سے بھی کرونا آ رہا ہے جو چیز ہونے آئیے تو وہ اللہ کے طرف سے ہوں گی نا اس کی بارے پہنے سوال گیا کہ کرونا وائرس چل رہا ہے تو ماس وغیرہ لگانا یا پھر مرگی وغیرہ کھانے سے پریس کرنا تو اللہ کے طرف سے بیماری ہے وہ اللہ نے دیا تو ہوں گی تو اس کا کیا ہے لیکن ایتیاد کرنا سنت ہے تو آپ کو پتا ہے کرونا وائرس عام ہے اور اگر آپ ماس لگا سکتے ہیں تو آپ لگائیے لیکن آپ کو جا معلوم ہے جا بہت کومن ہو چکا ہے بہت پھیل چکا ہے یا آپ دعوخانے وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو پھر ایتیاد کر سکتے ہیں تو ایتیاد کرنا یہ سنت ہے میرے بھائی اس کے بعد بھی ہو جائے تو اللہ کے طرف سے بیماری ہے لیکن ہماری تدابیریں جو ہو سکتی کریں سامنے کونہ ہے ہمارا کام ہے اس کو فینسنگ کر دینا چاہیے کونہ ہے لیکن جس کو گرنا ہے وہ تو گریں گا اچھنا یہ سوچ کے ہم کونہ کھولانے چھوڑ سکتے ہیں فینسنگ کرنے کے بعد بھی جس کی موت لکھی ہے وہ ہوں گی یہ بات تیہ ہے تو ایتیاد کیجئے رہا مرگی آپ نے جو کہا کہ چکن کے بارے میں یہ مرگی بیچاری بڑی مظلوم ہے کچھ بھی کہیں کچھ ہو اس پہ پورے آکے کمر ٹوٹتی ابھی کورونا کا مرگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ بڑ باگال بولتے تو بات سمجھ میں آتی کیونکہ ہم لوگ تو کھاتے نہیں ہیں کتے بلی بولتے بھی تو سمجھ میں آتی وہ بھی ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں مرگی بیچاری کئی بھی لسٹ میں نہیں ہے لیکن کچھ بھی دنیا میں ہو مرگی کھانا بن کر دو ایبولا ہوا مرگی بن این ون ایچ ون مرگی بن سوائن فلوہ مرگی بن کورونا ہوا مرگی بن بیچاری تو ہر چیز کا قیمیازہ بیچاری مرگی کیوں بھگتنا پڑا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا حالت یہ ہوگی ایک ساٹھ روپے کلو کی مرگی کل کسی نے بتایا اچھ ساٹھ روپے چیلیس روپے اور بیس روپے تک کی ریٹس میرے پاس آگے کل کہ یہاں تک بھی کچھ کچھ لوگوں میں لوگ چونکہ مر رہی ہیں اور ان کو پالنا مہنگا جاتا ہے مانو آپ کو روز کی فیڈنگ کرنا تو وہ دے دے رہا ہے اب یہ کتنا بڑا مارکٹ ہے کتنے ہزار کروڑ کا مارکٹ ہے پورا مارکٹ ڈوب رہا ہے اچھی بات میں اور جہاں تک میرا نولیج ہے کورونا وائرس کا اچھا یہ ایک بار بات ہے کورونا وائرس میں زیادہ پھیل رہا ہے یہ بھی بلکل غلط بات ہے میں نے کئی ڈاکٹرز اور بڑے بڑے لوگوں کا جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں ان کے انٹرویو سنے انہیں کا ویج اور نون ویج کا کورونا وائرس سے نتھنگ ہے ویج کو ایسے بھی نون ویج کو دھو کر ساف کر کے کھانا چاہے جو کہ کامن چیز ہے جو کورونا ہو یا نہ ہو اس کو ساف سفائی کی ضرورت ہوتی ہے جہاں تک مجھے نولیج ہے مرگی کا اس میں بیچاری کا کوئی لینا دینا اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور مرگی والوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کا اتنا نقصان مت کیجا آپ کو نہیں کھانا ایک الگ بات ہے لیکن یہ کورونا بول کر یہ اچھی بات نہیں چونکہ اس سے بہت بڑے تیجارت بہت بڑے بزنس کی کمر توڑ جاتی ہے ہم کو نہیں سمجھتا ہے لیکن جس نے مرگی پالا ایک ساٹھ روپے کیلو تھی بیس ٹکا بھی اگر اسے منافع ہے تو ایک سو بیس ٹکا نہیں تیس ٹکی منافع ہے تو ابھی سو روپے کیلو تو گھر میں پڑتی ہوں گی نا ان کو اس مرگی کو ساٹھ روپے میں بیچنا کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے پھیکنے کے مخابلے میں کچھ نہ کچھ آ جائیں گے ریوینو بول رہے ہو مت کیجئے ویسا تو میرا جاتک نولیج ہے مرگی سے تو کورونا ویرس کا کولینا دینا نہیں ہے لیکن میں آپ کو مرگی کھانے کے لیے موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں میں میں کہہ رہا ہوں کھائیے یہ آپ کی اپنی جوئیس ہے کھانا نہیں کھانا بٹ کہا گیا کیا اس سے تو نہیں مرگی سے تو یہ نہیں پھیل رہا ہے یہ میرے نولیج میں جہاں تک بات ہے اس کا کوئی تعلق مرگی ہے چکن سے بلکل بھی یا نونمی سے بلکل بھی نہیں ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں ج ازا کرنا